بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انشاءاللہ وہ چار سے گھٹ کر ایک ہو جائے گی اور دو ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نہیں ہوگی یعنی آپ بہت زیادہ بھولتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں وہ طریقہ آپ کو بتلانے جا رہا ہوں جو نہایت ہی آسان ہے نہایت ہی آسان ہے آپ کر سکتے ہیں اس طریقے کو اختیار کر کے اچھا میں نے یہ طریقہ آزمایا ایسی بات نہیں ہے میں نے یہ آزمودہ آپ کو بتلا رہا ہوں تو اس طریقے کو اختیار کر کے آپ بینہ غلطی کے قرآن بینہ بھولے ہوئے قرآن کم سے کم غلطی میں سنا سکتے ہیں ایسے حفاظ کرام جو بہت زیادہ بھولتے ہیں سات آٹھ غلطی پر پاری میں کرتے ہیں میں ان کو دعویٰ سے کر سکتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالی اس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ ایک سے دو غلطی کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ طریقہ کیا ہے ہر کوئی جاننا چاہے گا تو پلیز دیکھیں یہ میں کوئی الگ سے کوئی جادو وادو آپ کو نہیں بتلا رہا ہوں یہ میں اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں چھا کیا تجربہ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اب تو شہروں میں بہت جو بڑی بڑی جامع مسجد ہیں وہاں تو الحمدللہ ابو حفاظ پیچھے رہتے ہیں لقمہ دینے والے کو اگر آپ کے گاؤں گھر میں بھی اگر کوئی حفاظ پیچھے رکھے جاتے ہیں مجھے گرمی زیادہ لگ رہی اسے ٹوپی وغیرہ نہیں پینا بعض لوگ ٹوپی بر بھی کمنٹ کر دیتے ہیں ٹوپی نہیں مولانا تو بہرحال اس کو نظر انداز کریں ٹھیک ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو بہرحال جامع مسجد وغیرہ میں تو حفاظ پیچھے رکھے جاتے ہیں ایک الگ سے حفاظ قرآن رکھا جاتا ہے کہ ان کو لقمہ دے دوسرا حفاظ قرآن اب تو گاؤں وغیرہ میں بھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں فاظ قرآن تو جو آپ کے پیچھے ہے جو آپ کے پیچھے لقمہ دینے کیلئے رکھا گیا یا ایسے ہی کوئی ایک ہی ہوگا میرے خیال سے دو چار تو رہتے نہیں ہیں ہوتے ہیں لیکن سب کا سب لقمہ نہیں دیتا کوئی ایک سے دو بندہ ہوتا ہے جو لقمہ دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے تو آپ بینہ کسی کے پیچھے رکھے ہوئے ترابی نہ پڑا ہے کسی نے ایک نو ایک کو آپ نے رکھنا ہے یہ اس لیے بھی کہ عوام پر اس کا اثر اچھا جاتا ہے اور آگے کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے میں پیچھے بات کر چکا میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ اگر ایک عادت سی ہو جاتی ہے جب آپ کو کہ آپ کے پیچھے کوئی ہے تو آپ اچھے سے محنت بھی کرتے ہو یاد بھی کرتے ہو اور پھر کبھی درمیان میں اگر کوئی شخص آ بھی جاوے جس کو بہت زیادہ قرآن یاد ہے یا کئی حفاظ آ جاوے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ کا معمول نہیں ہے کہ کوئی پیچھے ہوئے حافظ قرآن نہیں ہے اور اب ترابی پڑھا رہے ہو اور یک دم سے کوئی پیچھے آ جاوے تو پھر تھوڑی سے گھبرہات ہو جاتی ہے تھوڑی سے بیچینی ہو جاتی ہے بہرحال ٹھیک ہے نا تو ایک تو یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنے پیچھے کسی نہ کسی حافظ قرآن کو رکھ کر ترابی پرہانے کا پڑھنے کا معمول بناوے یہ پہلی بات آپ نے کرنا ہے اب جب آپ نے سٹ کر لیا کہ پیچھے میرے یہ بندہ رہے گا یہ حافظ قرآن رہیں گے یہ مجھے لقمہ دیں گے تو اب اس حافظ قرآن سے آپ نے تھوڑی سی بات کرنی ہے مسکر آ کر اکثر یہی پر غلطی ہوتی ہے ہم اس حافظ قرآن سے بات نہیں کرتے توسی ٹینشن ہو جاتی ہے تو ان سے آپ بات کریں کیا بات کرنی ہے آپ کو وہ میں بتلاتا ہوں آپ نے بات بس اتنی سے کرنی ہے کہ میرے بھائی آپ مجھے جلدبازی میں لقمہ نہ دیں گے بس اتنی سے بات آپ کو کرنی ہے کہ مجھے آپ جلدبازی میں لقمہ بہرحال نہیں دیں گے اور یہ طریقہ بھی غلط ہے میں آپ کو بتلا ہوں بہت ساری مساجد میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری حفاظ جو ہوتے ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی کرتے ہیں لقمہ دینے میں اگلا بھولا نہیں کہ ٹھوک دیا بس اگلا بھولا نہیں کہ لقمہ دے دیا اگلا بھولا نہیں کہ بس ادھر سے ہم بولنے لگے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا کیا ہوتا ہے کہ اگلا اور زیادہ غبرات کا شکار ہو جاتا ہے اور غلط ہی کرنے لگتا ہے وہ اور بھولنے لگتا ہے وہ ڈر چاہتا ہے میرے بھائی حقیقت یہی ہے لقمہ دینے سے لقمہ پڑ جانے سے اور غبرات ہوتی ہے نہ کہ اس کو یاد آتا ہے اس لئے جتنے بھی وہ فاض رہتے ہیں کسی کے پیچھے لقمہ دینے والے میں ان سب سے معذرت کے ساتھ کہ میرے بھائی آپ یہ کوئی بڑا تیر نہیں مار رہے ہو آپ پیچھے رہ کر کے بڑا کمال نہیں کر رہے ہو کہ آپ کوئی بھول نہ ہے آپ فوراں جو ہے لقمہ دے دے رہے ہو اس سے نہ وہ کے اور لائن پر آتا ہے بلکہ اور اس کا لائن بگڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا پٹری ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے تو وہ اور تھوڑا غبرہ ہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آپ ایسے حفاظ کرام سے جو پیچھے آپ کے ہیں ان سے مل کر بیٹھ کر پہلے بات کر لیں تراویز سے پہلے بات کر لیں ایک دن بس ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی صاحب اگر میں بھولوں گا تو لقمہ آپ نے دینا ہے ایسا نہیں کہ لقمہ نہیں دینا ہے لیکن لقمہ میں لے لوں گا آپ کو جلدباز ہی نہیں کرنی ہے لقمہ میں انشاءاللہ آپ سے لے لوں گا جہاں میں بھولوں گا اور اس کا طریقہ یہ کیا ہوگا کہ آپ کم از کم مجھے دو بار کم از کم مجھے دو سے تین بار موقع دے دیں کہ میں اس کو ریپیٹ کر سکوں میں اس کو دہرہ سکوں میں اس کو پھر سے کہتا کوشش تو کر سکوں کہ مجھے یاد آرہا ہے کہ نہیں آرہا ہے اب جب یہ بات ان سے آپ کر لیں گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں نے آزمایا ہے تب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چار غلطی کر رہے ہیں میرے بھائی تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر آپ بھولتے ہیں وہاں پر اگر آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں دو رائے ہیں تو انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں جی اکثر وہ صفحہ اگر آپ بھول رہے ہیں تو دو رائیں گے تو یاد آ جائیں گے اگر کوئی آیت آپ سے بھول ہو رہی ہے نہیں یاد آ رہا ہے تو دو رائیں گے اوپر سے تو یاد آ جائیں گی تو اس پر میرا تجربہ ہے آپ اگر ایسا کر کے دیکھیں انشاءاللہ جہاں آپ کی دس غلطی ہوتی تھی پانچ غلطی ہوتی تھی وہ دو پر آ جائے گی آٹھ غلطی ہوتی تھی میں کہتا ہوں تین پر آ جائے گی دو ہو جائے گی ایک ہو جائے گی بلکل اقدم صحیح طریقہ ہے اس حافظ قرآن سے مل کر بیٹھ کر بات کریں تو ان سے کہے کہ مجھے موقع دیا جائے آپ کو جلدبازی نہیں کرنی ہے جیسے میں بھولوں گا فورا نہیں ٹوکنا ہے لکمہ فورا لکمہ نہیں دینا ہے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے میں دوہراؤں گا پھر دوبارہ دوہراؤں گا تبارہ دوہراؤں گا یعنی تین مرتبہ کر دوہرانوں پھر بھی مجھے یاد نہیں آتا ہے تو یہاں پر میں رک جاؤں گا خود اور آپ کو بھی رک جانا ہے اب جلدبازی نہیں کرنی ہے اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں نہیں مارنا ہے اب آپ کو دوبارہ بھی کیا آپ نے سہبارہ بھی کیا یعنی تیسری مرتبہ بھی آپ نے دوہراؤں گا پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آرہا سفہ یاد نہیں آرہا آیت یاد نہیں آرہی تو آپ کو ٹھہر جانا ہے اور اس کے بعد جب وہ حافظ قرآن آپ کو لکمہ دے تب جا کر کے آپ نے آگے پڑھنا ہے یہ دوسرا کام ہے اچھا تیسرا کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ جب بھی آپ کو لکمہ پر جائے یعنی تیسری مرتبہ دوہرانے کے بعد اگر آپ کو آیتیں یاد نہیں آرہی ہیں سفہ اگر آپ بھول گئے ہیں تو وہ یاد نہیں آرہا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جہاں سے وہ بتا رہے ہیں جہاں سے وہ بتا رہے ہیں ایک تو وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں بتلا رہا ہے کیا بتلا رہا ہے وہ بہت ہی غور سے آپ نے سننا ہے اکثر تو ہوتا ہے کہ بتلاتے وہ تھوڑا سا انشاءاللہ وہ یاد آ جاتا ہے اسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ بھول جاتے ہیں جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں ابھی آپ کو لکمہ نہیں پڑا ہے اور آپ ریپیٹ کر رہے ہیں دوہرا رہے ہیں تو یہ دوہرا نہ تھوڑا اوپر سے آپ لیں تھوڑا سا اوپر سے آپ جیسے آپ سفے کے بیچ میں بھول گئے تو کوئی بات ہے تھوڑا سا وقت ہی دو منٹ زیادہ ہی لگ جائے گا ایک منٹ زیادہ ہی لگ جائے گا آپ اوپر سے پکڑ لو اور میں دعوے سے کرتا ہوں جب آپ دو چار پانچ آیتیں اوپر سے پکڑیں گے تو میں کہتا ہوں ایک سے دو بار میں وہ آیت اگر آپ بھول رہے ہیں بیچ کے تو انشاءاللہ وہ یاد آ جائے گی بلکل اتنا تو ہر کسی کو یاد ہوتا ہے قرآن انشاءاللہ اسی طرح سے اگر آپ اگلا صفحہ بھول رہے ہیں اگر آپ دو سے تین مرتبہ ریپٹ کریں گے پیچھے سے دہرائیں گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اگلا صفحہ آپ کو دو سے تیسری مرتبہ میں یاد آئی جائے گا لقمہ دینے کی نوبت ان کو نہیں آئے گی اور یہی پر غلطی ہوتی ہے کہ جیسے اگلا بھولتا ہے پیچھلا لقمہ دیتا ہے اور وہ گھبرہت کے شکار ہو جاتے پھر اگلے صفحہ میں وہ بھولنا شروع کرتے ہیں اس لئے آپ یہ میرا تجربہ ہے میں نے امثال اس طرح سے بھی ترائی پر آئی ہے اور پیچھے جتنی سال بھی میں نے ترائی پر آئی ہے تو اس طرح سے میں نے ترائی پر آئی ہے بہرحال اس وقت میں تو مجھے بہت زیادہ قرآن یاد تھا لیکن اب جب کہ قرآن میں پاس سال سال بعد ترائی پر آیا ہوں تو اس طرح سے میں نے کہا کہ بھائی آپ کو زیادہ جل بازی نہیں کرنی لقمہ دینے میں ٹھیک ہے نا چونکہ میرا تجربہ ہے بہت سے لوگ جو بڑی زلبازی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اگلا اور جو ہے گھبنا جاتا ہے اور گھبنات کا شکار ہو جو اس سے اور زیادہ غلطیاں ہونے لگتی ہیں تو اس لئے آپ ان سے مل کر بیٹھ کر بات کریں اور ان سے کہیں کہ بھائی دو سے تیر مرات موقع تو دیا جائے بھائی میں موقع دوں اور میں نہ لوں آپ کا لکمہ تو کوئی بات ہے یا پھر اگر مجھے یاد نہیں آرہا دو سے تیر مرات پھر آپ لکمہ دے دیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لکمہ دینے سے بندہ اور زیادہ گھبنات کا شکار ہوتا ہے اور زیادہ بھولنے لگتا ہے اس لئے حافظ قرآن جو پیچھے رہتے ہیں وہ لکمہ کم سے کم دیں ان کو دوہرانے کا موقع دیں انشاءاللہ اس سے ان کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا امید ہے کہ یہ طریقہ انشاءاللہ آپ آزمائیں گے آئندہ سال اور اس پر عمل کریں گے اور لگاتا ہے انشاءاللہ میرے تجربات آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیچ کنٹ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور اپنے نئے دوستوں کو اس چینل کے ساتھ جوڑنے کی بھی کوشش کیجئے گا تاکہ ہم مل بیٹھ کر ایک دوستوں کو سکھیں اور سکھلائیں اپنے تجربات مجاہدات ایک دوست کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ